بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی ویورز آج ہم پڑھیں گے چپ نمبر فائیو قوتیں اور مشینیں کے نیکس ٹاپک یعنی کشش سکل یعنی گریویٹیشنل فورس کے بارے میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں آپ نے کبھی غور کیا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی بال کو اوپر کی طرف اچھالتے ہیں تو وہ واپس نیچے کی طرف ہی گرتا ہے ایسا کیوں ہے اسی طرح ہمارے لیے سیڑھیاں چڑھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن سیڑھیاں سے اترنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے اسی طرح جب ہمارے ہاتھ سے کوئی گلاس چھوڑتا ہے تو وہ نیچے کی طرف ہی گرتا ہے اور جب کبھی ہم ہوا میں اوپر کی طرف چھلانگ لگاتے ہیں تو ہم واپس نیچے کی طرف ہی آتے ہیں زمین کی طرف یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ جب بھی کسی چیز کو اوپر کی طرف پھینکا جاتا ہے یا اوپر کی طرف کوئی چیز اچھلتی ہے تو واپس نیچے کی طرف ہی کیوں آتی ہے زیادہ اوپر کیوں نہیں جاتی ایسا کیوں ہے ایسا صرف اور صرف گریویٹیشنل فورس یعنی کششے سکل کی وجہ سے ہوتا ہے ہماری زمین ایک بہت بڑے مکنہ تیس کی طرح کام کرتی ہے جو اس پر موجود تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اس لیے جب بھی کوئی چیز ہم اوپر کی طرف اچھالتے ہیں تو واپس نیچے کی طرف آتی ہے اس طرح ہم ہم ہمارا زمین پر چلنا چیزوں کا زمین پر ٹکے رہنا بال کا آہستہ آہستہ رکھ جانا ہمارا ویائیکلز یعنی کہ گاڑیوں کا سڑکوں پر چلنا یہ تمام امامل جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے تیہ پاتے ہیں کششے سکل نا صرف زمین اور اس پر موجود اشیاء کے درمیان ہوتی ہے بلکہ اس پر موجود جتنی بھی اشیاء ان کے آپس کے درمیان میں بھی ہوتی ہے کسی بھی چیز کا جتنا زیادہ ماس یعنی کہ وہ جس چیز سے مل کر بنی ہے وہ مٹیریل جتنا زیادہ ہوگا اس پر کششے سکل اتنی زیادہ عمل کرے گی اور جتنا زیادہ فاصلہ ہوگا کسی چیز کے اور زمین کے درمیان اتنی ہی کم کششے سکل عمل کرے گی جو جو فاصلہ بڑھتا جائے گا زمین کی کششے سکل جو ہے گریویٹیشنل فورس جو ہے اس چیز پر کہ جب سائنس دان چاند پر جاتے ہیں تو راکٹ کے ذریعے وہ جس طرح سے اوپر جاتے رہتے ہیں ان پر گریویٹیشنل فورس کم عمل کرتی ہے اور ایک حد ایسی آتی ہے کہ وہ خلا میں پہن جاتے ہیں یعنی کہ وہ گریویٹیشنل فورس زمین کی کششے سکل کی لیمٹ سے باہر چلے جاتے ہیں اور اس حدود سے باہر زمین کی جو کشش ہے وہ کام نہیں کر پاتی اس لیے وہ زمین کی کششے سکل اس کی اطراف کی بجائے اس کے مرکز میں زیادہ طاقت فر ہوتی ہے زمین کی کششے سکل ہی ہے جو ہمیں خلا میں اڑ جانے سے روکے ہوئے اور اپنی طرف کھینچ کے رکھتی ہے زمین پر اور یہی وہ طاقت ہے جو چاند کو زمین کے گھومنے پر مجبور کرتی ہے بارش کے پانی کا آسمان سے نیچے کی طرف گرنا بارش کے پانی یا بارش کے پانی کا آسمان سے نیچے کی طرف آنا اور دریاؤں پر پہاڑوں پر موجود پانی کا نیچے کی طرف آنا یہ اوامل کششے سکل کی وجہ سے ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارا ٹوپک ہے جی بیرم یعنی لیور لیور کسی بھی ایسی چیز کو کہا جا سکتا ہے جو ہمارے کام کی مشکلات میں حسانی پیدا کرتا ہے یعنی سادہ الفاظ میں ایسی چیز ہر ایسی چیز جو ہمارے کام میں حسانی پیدا کر سکتی ہو فیزیکلی طور پر جسمانی طور پر اسے ہم بیرم کا نام دے سکتے ہیں وہ سادہ سے سادہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے حتیٰ کہ ایک سادہ سٹیل کی یا لکری کی روڈ کو ہم بیرم کا نام دے سکتے ہیں بیرم میں بنیادی طور پر تین چیزیں پائی جاتی ہیں ایک فلکرم جس کو ایف سے ظاہر کیا جاتا ہے فلکرم ایک ایسی نکتے کو کہتے ہیں جس کے گرد وہ روڈ وہ سادہ مشین گھومتی ہے ایفرٹ یعنی قوت جس کو ہم ای سے ظاہر کرتے ہیں جو طاقت اس پر لگائی جاتی ہے اور تیسی نمبر پر لوڈ یعنی وزن جس کو ہم ایل سے ظاہر کرتے ہیں جس لوڈ کو یا وزن کو اٹھانے کے لیے طاقت لگائی جاتی ہے اس کی عام اور سادہ مثالیں جو روز مرا ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کینچی پلاس ہتھوڑا دروازہ سٹیپلر حتیٰ کے ایک سٹیل ڈراؤڈ بھی بیرم کی عام مثالیں ہیں بیرم کو بنیادی طور پر تین قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے اس کی پہلی قسم میں فلکرم درمیان میں پایا جاتا ہے اس کے ایک کونے پر ایفرٹ یعنی قوت لگائی جاتی ہے اور دوسرے کونے پر لوڈ ہوتا ہے جس کو اٹھانے کے لیے قوت لگائی جاتی ہے بیرم کی پہلے قسم کی عام مثالیں کینچی پلاس اور ہتھوڑی ہیں بیرم کی دوسری قسم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرم کے ایک نوکر ایک کونے پر فلکرم ہیں دوسرے کونے پر ایفرڈ یعنی قوت لگائی جاتی ہے اور اس کے درمیان میں لوڈ یعنی وزن ہوتا ہے بیرم کی دوسری قسم کی عام مثال بوتل کھولنے والی چابی وزن اٹھانے والی ہاتھ گاڑی اور بادام توڑنے والا یہ نٹ کریکر ہے جس کے ایک ہونے پر فلکرم ہے جس کے گر دونوں اس کے بازو گھومتے ہیں ترمیان میں لوڈ ہوتا ہے یعنی بادام وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں اور دوسرے کونے پر ایفرڈ یعنی قوت لگائی جاتی ہے جس کی مدد سے ہم بادام کو آسانی سے توڑ لیتے ہیں بیرم کی تیسری قسم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیرم کے ایک طرف فلکرم ہے بیرم کے دوسرے کونے پر لوڈ ہے اور بیرم کے درمیان میں ایفرٹ یعنی قوت لگائی جاتی ہے یہ بیرم کی تیسری قسم ہے جس کے درمیان میں قوت لگائی جاتی ہے بیرم کی تیسری قسم کی عام اور سب سے سادھا مثال کچن میں استعمال ہونے والا چمٹا ہے جس کی ایک طرف لوڈ یعنی جس سے روٹی پلٹی جاتی ہے یا کوئی بھی چیز پکڑی جاتی ہے اس کے درمیان میں ایفرٹ یعنی درمیان سے پکڑ اس کو دبایا جاتا ہے قوت لگائی جاتی ہے اور اس کے دوسرے کونے پر فلکرم ہے یعنی جس نکتے کے گرد چمٹے کے دونوں بازو گھومتے ہیں اسی طرح دوسرے کونے پر فلکرم ہے اسی طرح جھاڑو اور انسانی بازو بھی بیرم کی تیسری قسم کی عام مثال ہے اکثر بچوں کے لیے بیرم کی تینوں اقسام کو یاد رکھنے میں دکت پیدا ہوتی ہے کہ کس قسم میں کون سی چیز بیرم کی سائیڈوں پر اور کون سی چیز درمیان میں پائی جاتی ہے اس کے لیے ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں جسے آپ کو تینوں قسم کو یاد رکھنے میں مدد ملے گی F L E Flee یعنی بیرم کی تینوں قسم کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ کہ پہلی قسم میں F درمیان میں پائی جاتا ہے دوسری قسم میں L درمیان میں پائی جاتا ہے اور تیسری قسم میں E یعنی effort یعنی قوت بیرم کے درمیان میں تینوں قسموں کو یاد رکھنے کا F L E اس کے ساتھ ہی ہمارا پانچمہ چپٹر یعنی قوتیں اور مشینیں forces and machines ایک ستام کو پہنچا بہت جلد نیکس ویڈیو اور نیکس لیکچر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ میری ویڈیو سے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولیگا پولیگا